جب مردے اٹھ کر چلنے لگیں اور زندہ انسانوں کو کاٹ کر کھانے لگیں تو انہیں ہم زمبی بولتے ہیں اور جب زمبی کسی کو کاٹتے ہیں تو وہ بھی زمبی بن جاتا ہے اور اس طرح زندہ انسان کم ہونے لگتے ہیں اور زمبیز کی تعداد زیادہ ہونے لگتی ہے ایسی صورت میں زندہ انسانوں کا سروائیو کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے آج کی کہانی مووی بھی زمبیز کے بارے میں ہے جب انگل میں زمبیز کا وائرس پھیلنے لگا مووی کی شروعات میں بتایا جاتا ہے کہ پورے انگلینڈ میں ایک عجیب سا وائرس پھیل گیا ہے اور اب زمبیز انسانوں سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں زمبیز انسانی دماغ کو کھانا بہت پسند کرتے ہیں پھر ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو گوڑے کی سواری کرتا ہوا محل پہنچتا ہے اسی آدمی کا نام ویلیم ڈارسی ہے یہ ایک کرنل ہے اب ڈارسی کو پتہ چلتا ہے کہ اس محل میں آج ایک پارٹی ہے اور محل میں ایک آدمی ہے جو جلد ہی زمبی میں بدل جائے گا اب ڈارسی وہاں آ کر ایک لیڈی سے پوچھتا ہے لیکن اسے اس بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا اب وہ لیڈی ڈارسی کو بھی پارٹی میں آنے کو کہتی ہے ڈارسی کے پاس ایک آئیڈیا ہے کہ وہ اس آدمی کو کیسے پکڑے گا ڈارسی کے پاس ایک بوتل تھی جس میں کچھ مکھیاں تھی وہ ان مکھیوں کو پارٹی میں چھوڑ دیتا ہے ہم جانتے ہیں کہ مکھیاں مرے ہوئے انسانوں پر جلدی جاتی ہیں وہ مکھیاں ایک آدمی کے اوپر جا کر بیٹھ جاتی ہیں اس بار سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آدمی مرا ہوا ہے وہ جلد ہی زمبی بن جائے گا ڈارسی اس پر حملہ کرتا ہے اور اس کو مار دیتا ہے اب وہ دیکھتا ہے کہ اس کے بازو پر زمبی کے کٹنے کے نشان تھے پھر ڈارسی لیڈی سے پوچھتا ہے کہ کیا ان کا کوئی قریبی اس پارٹی میں موجود ہے کیونکہ وہ لوگ بھی جلد ہی زمبی بن سکتے ہیں لیڈی سے پتہتی ہے کہ ان کا کوئی بھی قریبی اس پارٹی میں موجود نہیں ہے جس ان کا ڈارسی وہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی میٹ اس آدمی کی بتیجی کو روم میں چک کرنے جاتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ وہ لڑکی پوری طرح سے زمبی بن چکی ہے اور اس نے ایک سرونٹ کو بھی مار دیا ہے پھر وہ اس میٹ پر بھی حملہ کر دیتی ہے اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے سارے محل کے لوگ زمبی بن جاتے ہیں پھر ہم ایک فیملی کو دیکھتے ہیں جہاں پانچ بہنیں اپنے مام ڈیٹ کے ساتھ رہ رہی ہیں ان پانچوں بہنوں نے اپنے فادر سے لڑنے کے بارے میں بہت کچھ سیکھ رکھا تھا ساتھ ہی وہ پڑھائی میں بھی بہت تیز تھیں پھر وہ پانچوں بہنیں اپنی مام کے ساتھ ایک پارٹی میں آئی ہیں جہاں بہت سے امیر لڑکے بھی آنے والے تھے کیونکہ ان کی مام چاہتی تھی کہ ان کی بیٹیوں کو اچھے لڑکے پسند کر لیں اور ان کی جلدی شادی ہو جائے پھر اس پارٹی میں ایک امیر لڑکا آتا ہے اور اس کے ساتھ ڈارسی بھی آتا ہے وہ لڑکا ڈارسی کا بیس فرنڈ تھا وہ لڑکا اس فیملی کی سب سے بڑی لڑکی کو دیکھ کر اسے پسند کر لیتا ہے اور ڈارسی کا فرنڈ اسے الیزابیت کو بھی دکھاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اس کو دیکھو کتنی خوبصورت ہے وہ تمہارے لیے ٹھیک رہے گی کیوں نہ ہم دونوں ان کو ڈانس کی دعوت دیں الیزابیت ڈارسی کو بھی اچھی لگتی ہے اور الیزابیت کو ڈارسی بھی لیکن ڈارسی کو لگتا ہے کہ اس پارٹی میں زیادہ تر لڑکیاں اس کے پیسے کی وجہ سے اس کے پیچھے ہیں اور اب ڈارسی یہ بات اپنے فرنڈ کو بھی سمجھاتا ہے ان کی ساری بیتیں الیزابیت بھی سن لیتی ہے اور وہ دکی ہو کر پارٹی سے باہر چلی جاتی ہے پارٹی سے باہر آ کر الیزابیت رو رہی تھی تب وہاں ایک لیڈی آتی ہے جو پوری اتنا زومبی بن گئی تھی وہ الیزابیت پر اٹیک کرنے والی ہوتی ہے کہ وہاں ڈارسی آ کر اسے بچا لیتا ہے اور اب وہ دیکھتے ہیں کہ زومبیز نے پارٹی پر حملہ کر دیا ہے تب بھی وہاں یہ لڑکیاں اپنا کمال دکھاتی ہیں اپنے ویپنز نکال کر زومبیز کا مقابلہ کرتی ہیں جب ڈارسی اور اس کا فرینڈ یہ سب دیکھتے ہیں تو وہ اور زیادہ ان لڑکیوں سے امپریس ہو جاتی ہیں اب اگلے دن الیزابیت کی بہن کو ڈارسی کے فرینڈ کے گھر سے ڈینر کا دعوت نام آتا ہے جب الیزابیت کی بہن جاری تھی تو کچھ زومبیز اس پر اٹیک کر دیتے ہیں وہ ان سب سے فائٹ کر کے ان کو مار دیتی ہے لیکن الیزابیت کی طبیعت بارش میں بھیگنے کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہے لیکن وہ ڈارسی کے فرینڈ کے گھر پہنچ جاتی ہے اگلے دن الیزابیت بھی اپنی بہن سے ملنے وہاں جاتی ہے کیونکہ اس کی بہن کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی دارسی کو الیزابیت کی بہن کو دیکھ کر لگتا ہے وہ جلد ہی زومبی بن جائے گی لیکن الیزابیت دارسی کو کچھ بھی کرنے سے روک دیتی ہے یہاں ان کے درمیان کافی بیعث بھی ہوتی ہے جس کے بعد وہ اپنی بہن کو لے کر گھر واپس آ جاتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سب بہنیں مل کر اپنے ریلیٹیوز کے گھر جا رہی تھیں تب ہی راستے میں ہم ایک گاڑی کو دیکھتے ہیں جو الڑ چکی تھی وہ سب اسے دیکھنے رک جاتے ہیں تب اس گاڑی میں سے ایک زومبی نکلتا ہے ان کو پکڑنے کے لیے یہ زومبیز کا ایک ٹریپ تھا زومبی کی یہ حرکت علیزہ بیعت نے پہلی بار دیکھی تھی یہ دیکھ کر وہ شاوڈ ہو جاتی ہے اور پھر وہ اس زومبی کو مار کر آگے چلی جاتی ہے آگے جا کر علیزہ بیعت کو ایک آدمی ملتا ہے اور اب جب وہ اس سے بات کرتی ہے تو وہ اسے ایک سلجہ ہوا انسان لگتا ہے اب ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ آدمی جس کا نام ویکم ہے یہ دارسی کا ستیلہ بائی تھا ویکم علیزہ بیعت کو بتاتا ہے کہ ان کے فادر کے مرنے کے بعد ان کی ساری جداد پر دارسی نے قبضہ کر لیا کیونکہ اسے لگتا تھا کہ ہم اسے نہیں سنبھال سکتے اور علیزہ بیعت دارسی کے بائی کی باتوں پر شکین کر لیتی ہے پھر رات کو دارسی کے بائی کے گھر پارٹی تھی وہاں دارسی علیزہ بیعت سے بہت حمد کر کے ڈانس کے لیے پوچھتا ہے لیکن علیزہ بیعت اس کو منع کر دیتی ہے اس کو منع کرنے کے بعد وہ اپنی ماں کے پاس چلی جاتی ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی ماں نشی میں ہے اور وہ اول فول کیری ہے وہ کہتی ہے کہ اب اس کی بیٹی کی شادی ایک امی لڑکے سے ہونے والی ہے یہ بات دارسی بھی وہاں سن لیتا ہے اور اب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ سب لوگ لالچی ہیں پھر دارسی کسی بہانے سے اپنے فرنڈ کو لے کر انگلینڈ چلا جاتا ہے جب یہ بات علیزہ بیعت اس کی بہن کو پتہ چلتی ہے تب تک وہاں سے جا چکے تھے اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیزہ بیعت ایک جنگل میں گھوم رہی تھی تب ہی وہاں دارسی کا بھائی آتا ہے وہ ایلیزہ بیعت کو ایک چارچ میں لے جاتا ہے جہاں وہ اسے بتاتا ہے کہ اب زمبیز بینہ دماغ والے زمبیز کو کنٹرول کرتے ہیں ایلیزہ بیعت اسے پوچھتی ہے کہ کیا یہ انسانوں کو نہیں کھاتے تو وہ بتاتا ہے کہ یہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے جنوروں کا دماغ کھاتے ہیں اور جس دن انہوں نے انسانی خون چک لیا یہ انسانوں کے بھی دشمن بن جائیں گے ویکم چاہتا تھا کہ انگلینڈ کے کمانڈر ان زمبیز کے ساتھ بات چیت کریں اور آپس میں ایگریمنٹ کریں جس سے زمبیز اور انسان دونوں اور آمسی رہ سکیں اور اب ایلیزہ بیعت کی تیسری بین بھی شادی کے لیے تیار ہو جاتی ہے لیکن اسے شادی سے پہلے لیڈی کیتھرین سے ملنے جانا تھا پھر ایلیزہ بیعت اس کی بین لیڈی کیتھرین سے ملنے محل آتی ہیں ایلیزہ بیعت کو یہاں پتہ جلتا ہے کہ لیڈی کیتھرین کا آرڈر ہر کوئی مانتا ہے پھر وہ ڈارسی کے بائی کو بھی وہاں بلا لیتی ہے پھر وہ اسے کہتی ہے کہ زمبیز اور انسانوں کی ایگریمنٹ والی بات وہ لیڈی کیتھرین کے سامنے رکھے یہاں ڈارسی بھی موجود تھا جب وہ ایگریمنٹ کی بات کرتا ہے تو سب اسے منع کر دیتے ہیں اسے بیزت کر کے اسے وہاں سے جانے کا کہتے ہیں اس کے بعد ایلیزہ بیعت ڈارسی پر غصہ ہوتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اگلے دن ڈارسی ساری باتیں بھول کر ایلیزہ بیعت کے پاس جاتا ہے اسے شادی کا پوچھتا ہے مگر ایلیزہ بیعت اسے منع کر دیتی ہے دونوں کے درمیان بیعث ہوتی ہے اور ان کے درمیان فائٹ ہو جاتی ہے جس کے بعد ڈارسی محل چھوڑ کر وہاں انگلینڈ چلا جاتا ہے اس کے بعد ڈارسی اپنی صفائی کے لئے لیزابیت کو ایک لیٹر لکھتا ہے جس میں وہ اسے بتاتا ہے کہ اس نے اس کی بہن اور فرنڈ کو اس لئے دور کیا کہ اس نے اس کی ماں کی باتیں سن لی تھی کہ وہ اپنی بیٹیوں کی شادی امیر لڑکوں سے کروانا چاہتی ہے اور اس کو یہ بات بالکل نہیں بتاتی کہ تمہاری بہن میرے دوست کو واقعہ ہی پسند کرتی ہے اور وہ اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ اس نے اپنے بھائی کا کوئی بھی حصہ نہیں لیا ہے اس کے بھائی نے سب کچھ ختم کر دیا اور وہ پھر سے مجھ سے پیسے مانگنے لگا لیکن جب میں نے نہیں دیئے تو وہ چلا گیا وہ بتاتا ہے کہ پورے انگلینڈ کو زمبیز نے چاروں طرف سے گیر لیا ہے اور شاید ہم لوگ اب کبھی بھی مل نہ سکیں یہ سب پڑھ کر الیزابیت کو اپنی آپ پر بہت شرمنگی ہوتی ہے الیزابیت کو پتا چلتا ہے کہ دارسی کے بھائی نے اس کی بہن کو گوا کر لیا ہے اس نے اسے زمبیز والے چارچ میں رکھا ہے الیزابیت اور اس کی بہن اپنے گوڑے پر سوار ہو کر انگلینڈ نکل جاتی ہیں جہاں وہ دارسی اور اس کے دوست کو ملتی ہیں الیزابیت دارسی کو بتاتی ہے کہ تمہارے بھائی نے میری بہن کو گوا کر لیا ہے پھر رات کے اندرے میں دارسی الیزابیت کی بہن کو بچانے نکل جاتا ہے پھر الیزابیت بھی اس کے پیچھے چلی جاتی ہے جیسے کھانے کے بعد یہ لوگ آدم خور بن جائیں گے یہ کرنے کے بعد وہ نیچے چلا جاتا ہے یہاں وہ دیکھتا ہے کہ ایلیزابیت کی بہن چین سے بندی ہے ڈارسی اس چین کو توڑنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اچانک وہاں اس کا بھائی آ جاتا ہے اب دونوں کے درمیان فائٹ ہوتی ہے ڈارسی کا بھائی اس پر گن تان لیتا ہے وہ اسے شوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ڈارسی کو کچھ بھی نہیں ہوتا تب ہی گن کی آواز سن کر سبھی زمبیز وہاں آ جاتی ہیں اور ان لوگوں پر حملہ کر دیتے ہیں ڈارسی ایلیزابیت کی بہن کو ازاد کروا کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے باہر آ کر اسے اپنا گوڑا دیتا ہے اور وہاں سے بھاگ جانے کا کہتا ہے پھر ڈارسی دیکھتا ہے کہ سبھی زمبیز انگلینڈ کی طرف آ رہے ہیں تب ہی وہاں اس کا بھائی بھی آ جاتا ہے جو کہ اب زمبی بند گیا تھا یہاں دونوں بھائیوں کے درمیان فائٹ ہوتی ہے ویکم ڈارسی کو مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ ایلیزابیت آ کر اس کی جان بجاتی ہے ویکم کو مار دیتی ہے پھر ایلیزابیت اور ڈارسی وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اب وہ انگلینڈ میں اٹری کرنے والے بریج پر جاتے ہیں لیکن وہ بریج کو بلاسٹ کر کے گرانے والے ہوتے ہیں اور جب وہ بریج پر بھاگ رہے ہوتے ہیں تو بلاسٹ شروع ہو جاتے ہیں جس سے دونوں زغمی ہو جاتے ہیں لیکن دونوں بریج پار کرنے میں کامیاب ہو ہی جاتے ہیں پھر ہم کچھ دن بعد کا سین دیکھتے ہیں جس میں ڈارسی بلکہ ٹھیک ہو چکا تھا جہاں وہ پھر سے ایلیزابیت کو شادی کے لیے پرپوز کرتا ہے اس پر ایلیزابیت مان جاتی ہے پھر ہم ایلیزابیت اور اس کی بہن کی شادی کو دیکھتے ہیں اور یہی یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے موسیقی